بخاری صریف کی حدیث مبارکہ ہے حضرت سحل بن حنیف صحابی رسول ہے ترود پاک پڑی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد بیعدد کل لدائن و دوائن و بارک و صلی اللہ علیہ وسلم باوازے بلند رنسی پڑی ہے اللہ علیہ وسلم یہ بخاری صریف کی حوایت ہے چار ہزار ایک سو نباسی ایک کم نبی حضرت سحل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ نوہ اردہ و انہ صحابی رسول ہے اور بڑے جلیل القدر صحابی ہیں جب صحابہ گرام کے مابینی حضرت مولا کائنات اور حضرت معامیہ کے مابین یہ معاملہ ہوا جنگ ہو گئی واپس آئے لوگ حضرت سال بن حنیف کے پاس آئے اور آ کر پوچھا کے بتائیں آپ کی کیا رائے ہیں اس جنگ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں تو حضرت سال بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ و انہ نے ارشاد فرمایا کہا ہم اس جنگ کے بارے میں تم لوگ اپنی رائے اور فکر پر ناز مت کرو یہ جو جنگ ہوئی ہے میں یومِ ابو جندل یعنی سلح عدیبیہ کے دن میں بھی موجود تھا یہ سال بن حنیف کہہ رہے تھا کہ میں اس دن بھی رسول اللہ کے ساتھ موجود تھا اگر میرے لئے رسول اللہ کے حکم کو ماننے سے انکار ممکن ہوتا تو میں اس دن ضرور حکم ادولی کرتا کیونکہ شرائط نبی پاک علیہ السلام نے ایسی رکھی تھی سارے صحابہ کرام پر اشان ہو گئے مثال کے طور پر اس میں سے ایک شرط یہ تھی سلائے ادنیہ کے دن کہ نبی پاک نے فرمایا کہ اگر تمہارا کوئی آدمی باگ کر مدینہ آ گیا تو ہم کوئی واپس دے دیں ہمارا کوئی آدمی باگ کر مکہ چلا گیا تو ہم واپس نہیں مانگے گے نہیں دینا کیونکہ صحابہ کے رسدار یا تھی مکہ مدینہ دونوں جگہ کسی کے بچے وہاں تھے کسی کے ماں باپ وہاں تھے اس طرح کہا کہ اگر میرے لئے رسول اللہ کے حکم سے پھر رہا ممکن ہوتا تو میں اس دن ضرور رسول اللہ کے حکم سے پھر جاتا لیکن میرے لئے ممکن نہیں تھا اس لئے میں نہیں پھر رہا ہوں سے اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں کہ جب ہم نے کسی مشکل کام کے لئے اپنی دلواروں کو اپنے گاندوں پر رکھا یہ سال میں ہنیف کہہ رہے ہیں تو صورتحال آسان ہو گئی اور ہم نے مشکل کو حل کر لیا یعنی کتنی مشکل سے مشکل جنگ کیوں نہ ہو ایک طرف لاکھوں ہزاروں کا لشکر کیوں نہ ہو اور ہم سکھڑوں کی تعداد میں کیوں نہ ہو ہم نے جب بھی دلوار کو اپنے گاندے پر رکھا دشمنوں سے لڑنے کے لئے اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے لڑنے کے لئے تو اللہ نے اس جنگ کو ہمارے لئے آسان کیا اور رسول اللہ پر ایمان لانے کی برکت سے ہمیں اس جنگ میں فتح اور مسرت کامیابی اور کامرانی عطا فرمائی یہ حضرت اسحال بن حنیف کہہ رہے ہیں اب اس جنگ کا ہاتھ سنی حضرت اسحال بن حنیف کیا کہتے ہیں کہتے ہیں لیکن اس جنگ کا کچھ عجیب ہی حال ہے جو صحابہ اکرام کے مابین ہوئی اس جنگ کا کچھ عجیب ہی حال ہے اس میں ہم فتنے کے ایک کونے کو بند کرتے تو دوسرا کونہ کھل جاتا ہے ہم نہیں جانتے کہ ہمیں کیا تدبیر کرنی چاہیے یعنی اگر ہم حضرت مولا کائنات کی طرف جاتے ہیں تو پھر ادھر پریشانی ہوتی ہے کہ ادھر بھی مسلمان ہیں اور اگر ادھر آتے ہیں حضرت مابیہ کی طرف تو پھر ادھر بھی پریشانی ہوتی ہے کہ ادھر بھی مسلمان ہیں تو جب صحابہ اکرام کا اپنا موقف یہ ہے کہ نہ تم ادھر بولو نہ تم ادھر بولو تم اپنی یہ جو لمبی لمبی چھے چھے خود کی زبانے ہیں ان کو بند رکھو جب صحابہ خود کہہ رہے کہ ہم نہیں جانتے کہ ہم ان جنگوں میں کیا تدبیر کریں اور ہم نہیں جانتے کہ فطرہ ادھر سے کھولیں گے کھولے گا تو ہم بند کریں گے ادھر جاتے ہیں تو ادھر کی پریشانی ہوتی ہے جب صحابہ اکرام نے خود اپنی زبانوں کو بند کر دیا تو پھر ماں وہ شما کس کھیت کی مولی ہے کہ جو ہم یہ کہیں کہ جی ہم تو ایسے ہیں ہم تو یہ اور معذرت کے ساتھ یہ باتیں میں نے کیوں کی یہ جو باتیں ابھی کی یہ حدیث آپ کو کیوں سنائے اب ایک طریقہ لوگوں کو گہرنے کا مولیوں نے یہ پکڑا ہوئے کہ سبر کر جاؤ رک جاؤ آپ کو کہتے رک جاؤ ہمیں بتاؤ اگر اس جن میں تم موجود ہوتے تو کہاں ہوتے ہیں ایسے یہ ساجد اگر تم موجود ہوتے تو کہاں ہوتے پھر خود ہی کہتے بھئی میں تو ہوتا تو میں تو مولا علی کے ساتھ ہوتا آپ کا یہ خیال درست ہے ہم اس کا انکار نہیں کرتے اگر ہم بھی ہوتے ہیں تو جنابِ مولاِ کائنات کے ساتھ ہی ہوتے ہیں لیکن اپنے اس جملے پر تھوڑا سا غور کریں کیا آپ کا یہ جملہ جنابِ اہدرِ کرار کے بالمقابل ہانے والے صحابہ جن میں وہ بھی ہیں جن کو نبی پاک نے جنت کی بشارت دے رکھی ہے حضرتِ طلاع بن عبیداللہ وہ صحابہ کے لیے ان صحابہ کے لیے آپ کا یہ جملہ کسی کے دل میں مشکلات تو نہیں کھڑی کر رہا صحابہِ کرام کے لیے کسی کے دل میں قدرت تو نہیں پیدا کر رہا صحابہِ کرام کے لیے کسی کے دل میں نفرت تو نہیں پیدا کر رہا تو ایسا جملہ جو کسی بھی صحابی کے لیے کسی کے دل کے اندر حتق پیدا کرے کیا وہ جملہ بولنے کی آپ کو شریعت متحرہ اجازت دیتی ہے مجھے آپ جواب دیں